آسوم فور یو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آسوم فور یو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے فرینڈز سایہ ڈرامے کی اپیسوڈ ففٹی میں آپ نے دیکھا کہ شامس نے سالیہ کی روح کو قید کر لیا اور شامس کو سالیہ کی روح کو قید کرنے کے لیے کڑے عمل سے گزرنا پڑا اور اسے اپنی جان دعو پر لگانی پڑی کیونکہ سالیہ کی روح نے شامس کو اٹھا کر دیوار میں مارا اور پھر اسے زمین سے کئی فٹ بلند کر کے اس کا گلہ دبا دبانا شروع کر دیا اور پھر ساجد نے پڑا ہوا پانی شامس پر پھیکا اور وہ نیجے زمین پر آگیرا شامس نے اپنے عمل سے بلاخر سالیہ کی روح کو قید کر لیا اور شامس نے ساجد سے کہا تھا کہ اب یہ روح یہاں ہی قید رہے گی یہاں سے ازاد نہیں ہو سکتی اور اس روح کی طاقت کم ہوتی جائے گی اور پھر میں اسے اس کی دنیا میں واپس بھیج دوں گا لیکن جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا کہ راشد بہت پریشان نظر آتا ہے تو ساجد اسے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں آخر کیا ہوا تو راشد ساجد کو بتاتا ہے کہ شامس کے گھر کا تعلیٰ ٹوٹا ہوا تھا اور اس گھر سے لاشیں بھی ملی ہیں اور یہ لاشیں چار لڑکوں کی ہیں اور یہ وہی گھر ہے جہاں پر شامس نے سالیہ کی روح کو قید کیا تھا یہ سن کر ساجد بھی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شامس نے تو کہا تھا کہ سالیہ کی روح اب آزاد نہیں ہو سکتی تو دوستو اب سالیہ کی روح شامس کی قید سے آزاد ہو کر مزید زیادہ ہترناک اور خوفناک ہو جائے گی اور دوستو جیو ٹی وی نے اس ہفتے اپیسوڈ ففٹی ون کو جمعے والے دن ٹیلی کاسٹ نہیں کیا تو دوستو یہ جیو ٹی وی کی مرضی ہے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے یہ اپیسوڈ ففٹی ون اب آپ وینس ڈیو کو دیکھ سکیں گے نو بجے اور دس بجے تک یہ اپیسوڈ اپلوڈ ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تینک یو سو مچ اپنا بہت سا خیال رکھیں موسیقی